میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو سب کو چیلنج کرتا ہوں چند ایک ہوں گے جو پاس ہو جائیں گے ورنہ کسی اچھے قاری صاحب کو جا کے اپنے نماز سنا دو ذرا کی طرف آپ کہتے ہیں نا ہم نماز ہی ہمیں آتا ہے سب کو ایک دفعہ سنائیں کسی قاری صاحب اچھے قاری صاحب سیکڑو تو آپ کی تلفز کی غلطیاں ہوں گی تجویت پڑی نہیں ہوتی ہم نے نماز میں ملٹا سیدھا پڑھ رہے ہوتے ہیں ربی جعلنی او بھائی ربی جعلنی ہے جعلنی کہاں سے آگے جن پہ تو فتحی نہیں ہے جن ساکن ہے ربی جعلنی سبانک اللہم کلہ نہیں ہے سبانک اللہم تو اٹھانا ہوتا ہے تاکہ علف مدہ پورا بنے کھڑا زبر ہے علف مدہ کے برابر کھینچنا ہے اس کو دعا احرکات کے برابر سبانک اللہم وَتَّبَارَقَ سُمُكَ او بھائی وقتہ نہیں ہے وَتَّبَارَقَ سُمُكَ اَتَّحْيَاتُ وہ بھائی اَتَّحْيَاتُ نہیں ہے اَتَّحِيَاتُ ہے سُبَانَ رَبِّ الْعَالَى سُبَانَ رَبِّ الْعَظِيم نہ بھائی یہ نہیں ہے سبحان ربی یَلْعَظِيم سبحان ربی یَلْعَعْلَى یہ ہے آپ سنائیے میں نے تعلیمِ بالغان کا مدد سے بہت پڑھایا یہ میرے سامنے آتے تھے کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پچیس سال سے اچھا سناو ذرا سورت سناو اوہ بھائی ایک نئی صورت کی شکل سامنے آتی تھی زبر کے جگہ زیر زیر کے جگہ پیش پیش کے جگہ کچھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں آپ کی تحقیر بیان کرنا مقصود نہیں خدا کی قسم خوابِ غفلت سے جگہنا مقصود ہے آج آپ چیک بھرتے نا چیک جتنے چیک بھرنے والے موجود ہیں ان سے پوچھئے اتنے آرام سے بھرتے ہیں جی چیک بینک سے اوور رائٹ ہو گیا تب کہیں جا کے وہ کیش ہوتا ہے لیکن جب نماز پڑھتے تھے سمجھتے بہت بڑا ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے بات تو پڑھتے ہی نہیں خیر جو پڑھتے ہیں بہت بڑا احسان کیا ہے اب پڑھی بس اللہ قبول فرمائے گا حالے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ بعض وقت ساڑھ برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ رکو صحیح کرتا ہے تو سردہ غلط کر دیتا ہے سردہ صحیح کرتا ہے تو رکو غلط کر دیتا ہے ایک روایت میں فرمایا بعض نماز ہی ایسے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے موں پہ مار دی جاتی ہے ایک روایت میں فرمایا جب نمازی بعد وقت نماز ختم کرتا ہے تو نماز اس سے یہ کہتی ہے اللہ مجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسا تُو نے مجھے برباد کیا اس میں وہ خاص طور پر سپرمین نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے نا جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں رکو سردہ تم سیدھے کھڑے ہوگئے رکو سردہ ابھی ہماری الحمد آدھی بھی نہیں ہوتی یہ دو رکعتیں ختم کر لیتا یہ سلام پھیرا کلٹی باہر اوہ بھائی تو یہ ایکسپریس ٹرین بنا ہوا ہے بولٹ ٹرین یہ تیرے فائدہ کیا ہوئے نماز پڑھنے کا یعنی سر سے بوجھ اتار رہے ہو آپ نے دیکھا جمعہ کی نماز کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیڑتے ہیں جوتیوں پر رشنک جاتا اتنوں عرص ہو جاتا ہے جسے باہر پانچ پنچ ہزار کے نوٹ بٹ رہے ہیں اگر دیر ہوگے تو نکل جائیں گے جودیاں ڈھونڈنے میں پندرہ منٹ وہاں لگا دیں گے مسجد میں نہیں بیٹھیں گے نہ سنن پڑھیں گے نہ نہ آفن پڑھیں گے آگے اور باہر نکل کے پھر دوسرا کہتا ہے ہاں یہ کیا کرنا چل دھابے پہ چائے پیتے ہیں ابھی تو مسجدیت نے باہر نکل کر آئے تھے یہ بھی زمین بات آگی تو میں آپ کو اور تو غور سے کریں غور سے دیکھیں اور اپنے بارے میں میں بھی سوچنا آپ بھی سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کی اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور دھریا کہ اگر مچھلی کو دھریا سے باہر نکالیں تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک دوبارہ دھریا میں نہ آ جائے اور منافق کی اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پرندہ اور پنجرہ کہ اگر پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں تو وہ پھڑ پھڑاتا رہتا ہے کہ دروازہ کھولے اور میں اڑ جاؤں اور جیسے کھولتے ہیں اڑ جاتا اپنے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے ہم میں مومنانہ صفت ہے یا منافقانہ صفت ہے امام صاحب سلام پھیٹھتے ہیں دعا بھی نہیں مانگتے یہ بس امام صاحب نے سلام پھیٹھا فوراں اٹھ کے باہر جوتیلے کے باہر کرنا کیا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گندی رڑکیوں کی باتیں کرنی ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ کے اپنے جگہ بیٹھا رہے اور جان بھو اس کے اپنا وضوع نہ توڑے تو فرشتے اس کے لئے دعائیں بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اٹھنا جائے اس لئے آل سنت کا یہ جو ہے نا کہ نماز کے بعد دعا اس میں بڑی حکمت ہے بعض لوگ جیسے سلام پھیٹھنے ہیں آپ دیکھیں بعض مقاتب فکر والے اٹھ کے چلے جاتا کہتے ہیں دعا کہاں ثابت ہے اوہ بھائی جب نبی کریم نے دعا کی تلقین فرما دی تو بس یہ جس تائم بھی آپ دعا مانگیں گے اسی حکم حدیث پر یا حکم رسول پر عمل کی صورت بنے گی اور اس میں فائدہ کیا ہے جب آپ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں جدنی دیر بیٹھے رہیں گے فرشتے بھی دعا بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے لیکن جو فوراں سلام پھیٹھتے اٹھ کے چلا جائے جیسے ہی کھڑا ہوگا فرشتوں کی دعا مغفرت منقطع ہو جائے یہ ہمارا حال ہے